تصویریں یہاں پر سیدھا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پریڈرد وہاں موقع پر موجود ہے نویڈا آثورٹی کے لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں جو عوید نرمان کیا گیا شریکان تتیاغی کی اور سے وہ یہاں پر گرایا جائے گا یہ سیدھی تصویریں اس وقت کی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھئے پولس جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے نویڈا آثورٹی کے لوگ وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ عویت دربان جو شریقان تتیاغی کی اور سے کیا گیا تھا اسی کے ساتھ ساتھ جو باقی نرمان ہیں ان کو بھی ہٹانے کا کام اسے توڑنے کا کام وہاں پر کتنی تیزی سے کیا جاتا ہے گرانڈومیکس کی یہ تصویر ہے اس وقت کیا آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر کاروائی کی جائے گی تصویر ہے بالکل صاف دکھا رہی ہے یہ دیکھیں کہ سریکھیں سے جو تمام جو لوگ ہیں وہ یہاں پہنچ چکے ہیں اپنے کامرا پسندگا ہو گا 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 ہیں ان کے لوگ کھڑے ہیں دوسری طرف جو تمام جو پولیس بل ہیں وہ لوگ بھی موجود ہیں اور ہمیں بات کرنے کوشش کریں گے سر اس کاروائی کو لے کر کیا کہیں گے سر کیا کہنا چاہیے ابھی اگزامین کرنے دیجئے یہ بتائیے کیا بلڈوزر سے بھی کاروائی ہوگی سر کیا ابھی ابھی ایسا کچھ نہیں ہے کیا بلڈوزر سے کاروائی ہوگی ابھی اگزامین کرنے دو تو سنا اپنے اتھارٹی کے لوگوں کو جن کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ وہ فیلال اگزامین کرنے آئے ہیں اور ان کے ساتھ دیکھیں کہ تمام جو پولیس بل کے لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں اور یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ یہی وہ گھر ہے جو سرکان تیاغی کا ہے جس کو ابھی اگزامین کیا جائے گا اور اگزامین کرنے کے بعد جو ہے یہ جو عوید نرمان ہے اسے توڑا جائے گا آثورٹی کی جو ٹیم ہے وہ پہنچ چکی ہے جو عدھکاری ہیں وہ موجود ہیں یہاں پر موقع پر اور ان کے ساتھ جو تمام جو پولیس بل ہیں وہ بھی موجود ہیں ان سے بھی باتچیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں سر یہ کاروائی آج ہوگی ہمیں آچائک پینے کے لیے تو آج نہیں ہے یا یہ بتائیے کہ کیا بلڈوزر سے کاروائی ہوگی آج آپ کو کیا انپوٹ ملا آپ نے کس پیس پر یہاں پہنچ چکے ہیں اور یہ وہ گھر ہے جس کو اوید طریقے سے توڑا جائے گا اور ساتھ طور پر تصوریم دیکھ سکتے ہیں یہ آثورٹی کے اور فیلحال جو ہے گھر کے اندر جو لوگ ہیں انہیں بولا جا رہا ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے دیکھیں یہ جو گھر ہے اس گھر کو نوڑا پولیس جو ہے ان کے جو پولیس بل ہے وہ گھر کے دروازے کو کھٹ کھٹا رہے ہیں کہ تاکہ اندر سے ریسپونڈ مل سکے کہ کیا ہے کیونکہ اندر ابھی بھی شرکان تیاغی کے جو پریوار ہیں ان کے صدح سے اندر موجود ہیں تصویریں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے کہ کس طریقے سے جو ہے عوید مرمان کو لے کر کے بھی شرکان تیاغی کے کاروائی ہوگی کیونکہ یہ جو تصویر ہے وہ اس بات کو بایا کر رہی ہے کہ شرکان تیاغی نے کس طریقے سے جو ہے وہ عوید مرمان کیا ہواستہ سوسائیٹی کے اندر آپ جو پولیس بل ہے وہ لگاتار کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کے گھر سے سمپرس آدھا جا سکے جو اندر جو گھر کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان سے سمپرس آدھا جا سکے گھر کے باہر تین تین گیٹ ہے اور تینو گیٹ کو جو جو پولیس بل کے لوگ ہیں وہ کھٹ کھٹا رہے ہیں تاکہ اندر سے کوئی رسپونس میں سکے لیکن اندر سے ابھی تک کسی بھی طرح سے کوئی رسپونس نہیں مل رہا ہے اور یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں اسے اگزامین کیا جا رہا ہے فیلال کیونکہ اگزامین کرنے کے بعد جو ہے اسے توڑا جائے گا کیونکہ دیکھیں یہ جو اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں چھت یہ جو ہے یہ پورے طریقے سے عوید طریقے سے یہ بنایا ہوا ہے اور دیکھیں کہ ڈویٹا تھوٹی کے جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں کس لی آئے ہیں جو کومن ایریا میں انکروچمنٹ ہے اسے ہٹانے آئے ہیں اور کچھ بھی کرنے نہیں آئے ہیں اچھا وہ اللیگل جو کنسٹیکشن سر کو توڑنے آئے ہیں بلڈوزر بھی چلے گا سر بلڈوزر کی ضرورت نہیں ہے یہ مینویل کام ہو جائے گا دیکھیں کہ صاحب طور پر جو ادھیکاری ہے ان کا کہنا ہے کہ بلڈوزر کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے ہاتھوں سے ہی توڑ دیا جائے گا اور اس کے بعد سر یہ بتائیے کی کیا آپ اس پر ایکسل لیں گے سر سامنے سے سر یہ جانکاری دیجئے کہ کیا سرکان تیاگی کا ہی عوید کنسٹیکشن چھوڑا جا گیا پھر سوسائٹی میں اور بھی وہاں کے بھی تو ابھی صاحب طور پر آپ سن سکتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو آخرٹی کے جو لوگ آئے ہیں ان کا حساب طور پر کہنا ہے کہ وہ فیلال اس جگہ کو ایکزامین کرنے آئے ہیں ایکزامین کرنے آئے ہیں اور یہاں پر فیلال جو ہے بلڈوزر کی ضرورت نہیں ہے وہ ہاتھوں سے ہی توڑا جائے گا اور جس کو لے کر کے ہم نے پہلے بھی ٹائم سناؤنو بھارت کے درشو کو کوئی اجانکاری دی کہ آخرٹی کے جو لوگ ہیں وہ اندر آ چکے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں چھینی اور ہتھوڑے ہیں اور اب جب گھر کے طرف سے کوئی ریسپاؤن نہیں ملا تو اب جو ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ یہاں سے جو پولیس دروازہ کھٹ کھٹا رہے تھے انہیں اب واپس بلالیا گیا ہے اور یہاں سے اب یہ جو آخرٹی کے جو لوگ ہیں آپ صاحب طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ سر بتائیے آپ سانت ہو جائیں کہ سر بتائیے ہمیں یہاں کے شکایت ملی تھی کہ کومن ایریا میں انکروشمنٹ کیا گیا ہے اس کومن ایریا میں انکروشمنٹ کو ہم لوگ ہٹانے آئے ہیں اگر اب آپ لوگ اجازت دیں تو ہم کومن ایریا کے انکروشمنٹ کو ہٹا دیں تھوڑا سا ملی ہے یہ کمپلین کم ملی ہے شکایت کب ملی ہے کمپلین بہت پرانی ہے اس میں اور نوٹس بھی دیا گیا تھا پہلے ایک بار ہٹا بھی دیا گیا تھا لیکن پھر سے یہ ہو گیا اس لیے ہم پھر سے آئے ہیں پہلے یہ کاروائی کیوں نہیں ہوئی سر پہلے سر آج جب یہ وڈیو بارے لگیا ہے تب ہی ہے کاروائی ہوئی سر ابھی پہلے کام، 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 کام کام شریکار کہ شریکار تیاگی نے اپنی پیوری یوز کر کے لوگ ایک بہتتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کاروائی کرنے آیا ہے کاروائی سے پہلے وہ اگزامین کر رہے ہیں اور اس کے بات جو ہے وہ کاروائی انکروشمنٹs of the public space in the society this particular piece of land you can clearly see the palm trees were planted here in this particular piece of land and this is the question of concern and we pose this question to the authorities official who came here to examine what they are calling examination of the illegal انکروشمنٹs made by Shrikant Yagi these انکروشمنٹ جنگوں نے پہلے بھی دیا تھا ابھی تک کاروائی کیوں نہیں ہو پچھلی باتیں مت کرو آج کی بات کرو اب سو سکتے ہیں جو authority کے جو عدیکاری ہے ان کا سابط طور پر کہنا ہے کہ انہوں نے نوٹس دیا ہوا ہے بلڈوزر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے منولی توڑا جائے گا یہ دیکھیں یہی جو سامنے یہی پورا کنسٹرکسن ہے جو اویت طریقے سے نرمیت کیا گیا تھا جسے جو ہے اگزامین کرنے کے لیے فیلال اتھارٹی کے ٹیم پہنچی ہے اور اتھارٹی کے ٹیم جو ہے اپسا تھوڑی دیر میں اس پر کاروائی کرے گی انہوں نے جو اتھارٹی کے جو لوگ پہنچے تھے ساتھ میں جو پولیس بلتے انہوں نے جو دروازے ہیں گھر کے باہر انہوں سے دروازے کو کھٹ کھٹا کر کے ان کے پریوار سے سمپرسان نے کوشش کی لیکن گھر کے اندر سے کسی بھی طرح کا ریسپونس نہیں ملا ہے جس کو لے کر کے اتھارٹی کے جو لوگ انہوں نے پولیس کو باہر بھلا لیا آپ ساتھ اپنا تصویروں میں دیکھیں اپنے ویڈیو جنرلیسٹ ویڈھائی کو کہا کہا کہ تصویروں کو دکھائے کے لیے کس طریقے سے اتھارٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تمام جو ہے وہ پولیس بل موجود ہیں اس کے علاوہ اتھارٹی کے بھی تمام جو آلہ ادھکاری ہیں وہ موقعے پر موجود ہیں اور اس پورے ایڈیا کو ایکزامین کر رہی ہیں ایکزامین کرنے کے بعد وہ کاروائی کریں گے اور اسے جو ہے مینوالی توڑا جائے گا جیسا کہ ہم نے 259 درشکوں کو بتایا کہ جو آلہ اتھارٹی کے جو لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں چھینے اتھارٹی کے تو اس کے ذریعے اس پر کاروائی کی جائے گی اور کاروائی کر کے جس طریقے سے یہ عوید نرمان کیا گیا اسے پورے طریقے سے توڑ دیا جائے گا تو دیکھیں کہ اتھارٹی کے جو آدھکاری ہیں وہ آپس میں باتچیت کر رہے ہیں اور باتچیت میں وہ جو ہے تو ایکزامین کرنے کے چرچہ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اسے توڑنا ہے اور کہاں کہاں پر یہ جو ہے عوید نرمان کیا گیا ہے اس پورے ایڈیا کو یہ توڑنے کے میں پلاننگ کر رہے ہیں تصویریں اس وقت میں اپنے ٹائم سلاون او بھارت درشکوں کو دکھا رہا کہ دیکھیں کس طریقے سے جو ہے موقع پر جو ادھکاری ہیں وہ موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو پولیس بل ہیں وہ بھی موجود ہیں اور یہ دیکھیں کہ جو آتھارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنی چرچہ میں جھٹے ہوئے ہیں یعنی کہ اب سے تھوڑی دیرمان جو گالی واز نیتا جو تھا جس نے ایک محلہ کے ساتھ ابحدر ٹیپنی کی ایک محلہ کے ساتھ اس نے ہاتھا پائی کی اس کے عوید نرمان پر کاروائی ہوگی اور اس کے بعد یہ پورے طریقے سے توڑ دیا جائے گا کیونکہ دیکھیں جو عوید نرمان ہے ایک بار پھر سے اپنے درشکوں کو دکھانا چاہتے ہو کہ دیکھیں کس طریقے سے عوید نرمیت کیا گیا ہے عام طور پر society کے اندر یہ رول ہے کہ اگر کوئی بھی ground floor پر رہے گا جس کا view پارک کی طرف ہوگا تو وہ اس طرح کی اس کے گھر کے باہر بانڈری ہوگی یہ جو بانڈری آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی بانڈری ہوگی اور آگے میں کسی بھی طرح سے وہ shed نہیں دے سکتے ہیں جبکہ دیکھیں کہ یہ دونوں نیم کو اس نے جو شرکان تیاغی نے توڑا ہے آگے بھی اس نے دیکھیں کہ کوئی بانڈری نہیں دی ہے اور اس نے اوپر بھی shed دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور دوسری ایک مہتپن بات میں اپنے درشکوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں کہ گھر کے باہر یہ تین تین دروازے دیئے ہوئے ہیں جبکہ تین دروازے دینے کی بھی نیم نہیں ہے اس کے علاوہ دیکھیں کہ یہ جو کرسیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کرسیوں کو لے کر کے بھی لوگوں کے اپتی تھی کیونکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ امومن جو ہے ہر دین وہ شکان تیاغی اپنے بانسروں کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ کرسیوں کو لے کر کے اسی پارک میں بیٹھا کرتا تھا اور تمام طرح سے شور سراوا کرتا تھا چلن چوٹ کرتا تھا جس کے بعد جس کی وجہ سے یہ جو common area جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر society کے جو لوگ ہیں خاص کر کے بچے اور مہلائے ہیں وہ اس area میں نہیں آتے تھے یعنی ایک طریقے سے اس نے بغیر گھیرے ہی اس جگہ میں اس طرح سے دہشت بینا رکھی تھی کہ لوگ یہاں آنے سے گھور آتے تھے لیکن جس طریقے سے پولیس کاروائی کر رہی ہے کہ شرکان تیاغی ابھی بھی فرار چل رہا ہے اور اب یہ جو area ہے اسے بھی توڑا جائے گا کیونکہ دیکھیں یہ جو جو طریقے سے جو یہ نرمیت کیا گیا ہے اسے authority کے لوگ پہنچ چکے ہیں وہ examine کر رہے ہیں وہ تمام طرح سے وہ planning کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے توڑا جائے گا اور یہ جو ادھکاری ہیں انہوں نے یہ جانکاری دی ہے کہ اسے manually labor کے ذریعے توڑا جائے گا یعنی کہ ہتھوڑے کے ذریعے اور چھینی ہتھوڑے کے ذریعے اسے پورے طریقے سے توڑ کر کے یہ جو عویت نرمیت ہے اس کو توڑا جائے گا میں پھر سے دکھانا چاہوں گا کہ authority کے جو ادھکاری ہیں وہ یہاں پر کسی سے phone پر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پر بڑی سنکھیا میں جو لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں سر یہ بتائیے کہ کیا اسی گھر پر action کریں گے یا پھر اور بھی جو عویت نرمیت وہاں پر کریں گے دیکھیں ابھی فیلحال جو ہے ادھکاری کچھ بھی بات کرنے سے منع کر رہے ہیں سابطور پر تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ سپسٹ ہو چکا ہے کہ اب سے تھوڑی دیر میں اس پر کاروائی ہو سکتی ہے ایسا سواندیشہ جتایا گیا ادھکاریوں کے دوارہ اور اس کو لے کر کے ٹیم بھی پہنچ چکی ہے وہ فیلحال اگزامین کر رہی اس پورے جگہ کو اور اگزامین کرنے کے بعد یہاں پر کاروائی کی جائے گی تو اس وقت میں جو Grand Omex Society ہے جو سیکٹر 93 میں موجود ہے جہاں پر سے ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوا جس میں شرکان تیاغی نام کا جو شخص ہے وہ ایک محلہ سے بتمیزی کر رہا ہے گالی گلوز کر رہا ہے جس کو ٹائمز ناؤ نو بھارت جو ہے لگاتار اس خبر کو بڑی پرمکتہ سے دکھا رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ایک گالی واز نیتا جو ہے وہ ایک پوری سوسائیٹی کے بھیتر دہشت بنا کر کے رکھا ہوا تھا لائن آرڈر کو وہ بلکل نظرانداز کر کے اس نے ہاتھا پائی کہ ایک محلہ کے چریتر پہ بھی ٹیکا ٹپنی کی اس کو لے کر کے ٹائمز ناؤ ناؤ بھارت کے جو درشک ہے وہ ایک بار پھر سے دیکھیں کہ دیکھیں اس کا انجام یہ ہے کہ شرکان تیاغی فرار چل رہا ہے اور اب 48 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے آرڈرٹی کے ٹیم پہنچ چکی اور آرڈرٹی کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر کاروائی کریں گے دیکھیں یہ کس طریقے سے آرڈرٹی کے لوگ ناؤ پر رہے کہ یہ جو دیوار ہے اس نے آگے بھی نکالا ہوا ہے چھیکے دیوار ہے دیوار ساابنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیوار کے جو یہ ہے ایریا دیوار سے اگر یہ دیکھیں تو یہاں بھی آرڈرٹی کے جو لوگ دیکھ رہے ہیں آج ہی ایکسن ہوگا سر کتنی دیر میں کاروائی ہوگی تو یہ دیکھیں اسپسٹ ہے کہ انہوں نے اسپسٹ کر دیا ہے جو آج ہی کاروائی ہوگی اور ابھی فیلال اگزامین وہ لوگ کر رہے ہیں یعنی کہ اب سے تھوڑی دیر میں یہ جو اوید نرمان ہے شرکان تیاغی نے جو اوید نرمان کیا تھا اسے پوری طریقے سے توڑ دیا جائے گا اور جو گھر کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان سے بھی ادھکاریوں نے جو آثورٹی کے لوگ تھے انہوں نے اس کے علاوہ جو گوتم بدھنگر کی جو پولیس کی جو ٹیم تھی انہوں نے بھی ان سے سمپر ساتھنے کی کوشش کی